اگر آپ انڈیا میں ہی پاپولر ہو جاتے ہیں تو آپ انٹرنیشنلی آٹومیٹکلی پاپولر ہو جاتے ہیں یہ کیا چکر ہے یہ یہ کیا کون سے تھیوری ہے دیکھیں ان کی اپنی عبادی اتنی زیادہ ہے آپ کا پاکستان کا ہر جو آپ اپنا دیکھ لیں کہ جو بھی آپ کا جو سٹار ہے نا وہ انڈیا میں پرفارم کرنا جاتا ہے کیونکہ ان کی عبادی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ ہٹ ہو گیا تو آپ آٹومیٹکلی ہٹ ہو جاتے ہو فیمس ہو جاؤ گے اس کے لئے آپ کو ایک دفعہ انڈیا جانا پڑے گا کشمیر کے مسئلے کو اب بس کر دیں یہ دبے دبے چھپے لوگ کہتے ہیں لیکن دیکھیں اب یہ بہت ہو گیا 75 سال ہو گئے ہیں اب آپ سپریم کورٹ کی انہوں نے کہہ دیا ہے انڈیا سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ ہمارا ٹوٹنگ ہے اب کوئی آپشن نہیں رہ گی اب آپ چھپ کر کے ایلو سی کو بورڈر مان لیں یا کچھ بھی حل کر کے ایک بار اس کو ختم کریں بورڈر کھولیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اوپن کریں انڈیا کے ساتھ دنیا میں عزت تب ہی ہوتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا بھوکے ننگے کی کوئی عزت نہیں ہوتی چہیں دوستو دوستو آج میں جس ویڈیو پہ اپنا ریاکشن دینے والا ہوں ویڈیو ہے نمرا حیمد یوٹیوب چینل کا جس میں ایک پاکستان کے لڑکے کا یہ کہنا ہے اگر آپ کو پوری دنیا میں فیمس ہونا ہے تو آپ کو ایک بار بھارت جانا پڑے گا اگر آپ بھارت میں فیمس ہو گئے تو آپ پوری دنیا میں فیمس ہو جاؤ گے ویڈیو کافی امپوڈینٹ ہے دوستو تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد انٹری نہیں ہے جہاں پہ ہمیں ویڈیو ملتی ہو صرف ایک آدھر بھائی جان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ ہمیں آن آرائیول جو ہے نا وہ ویڈیو دے دیتے ہیں اس کے علاوہ ہماری کہیں کسی ملک میں کہیں بھی جو ہے نا آن آرائیول ویڈیو بغیرہ جو ہے نا وہ نہیں دیتے ہیں اور اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ ہماری حکومت کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے بھارت کی بات کرتے ہیں تو جو بھی بھارت جو آتا ہے وہ ان کے گن کے کلچر کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک تو ان کی اپنی پوپولیشن اتنی زیادہ ہے اور دوسرا وہاں پہ وہ انڈرسٹری کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہر جو انٹرنیشنل مینوفیکچرر ہے وہ انڈیا کے اندر جا کے اپنی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور ان کی پولیسی اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ وہ ان کے پچیس پچیس سال کے اگریمنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے اگریمنٹ کو فولو کرتے ہیں پاکستان کیا آپ کے سامنے اگر کوئی بھی آ کے اپنی انڈرسٹری لگاتا ہے اگر میں بات کروں سولر کی انڈرسٹری کی تو یہاں پہ آپ کی دو تین سال سے بڑھ کے کوئی پولیسی ہوتی نہیں ہے جو ابھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ پچھلی پولیسی کو جو انا بلکل ویو آف کر دیتی ہے اور نئی پولیسی جو انا لے آتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بدماشی جہاں پہ شروع کی ہوئی ہے آپ کے سامنے سیپ ہے کہ کتنا بڑا منصوبہ تھا اس کا حال دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسا حال اس کے ساتھ کیا ہے ابھی ہمیں کوئی فائدہ ہوا نہ ہی ہو رہا ہے نہ ہی فائدہ لگ رہا ہے ابھی اگر ہم روڈ میں پہ چل رہے ہوتے تو ابھی تک شاید وہ مکمل ہونے والا ہوتا پروجیک لیکن پچھلے چار سالوں پہ اس پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا تو وہ پروجیک ادھر ہی رکا ہوا ہے تو یہ میجر ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک پہ نہ کوئی توجہ دے رہا ہے نہ کوئی چھوڑ اٹلی کے پرائیم نیسٹر وہاں گئی ان کی تعریف کی ترکی کی جو ہے وہ تائیہ بردوکان کی بیوی وہاں گئی انہوں نے ان کی تعریف کی ہے ابھی یہ جو ایلبنی سنگر ہے یہ وہاں گئی ہیں انہوں نے تعریف کی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کس طریقے سے اٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف اور لوگ ان کا کلچر کی رسپیکٹ بھی بہت کر رہے ہیں کلچر تو زیادہ طرح پاکستان اور انڈیا کا کلچر سیم ہے بیسکلی وہ کیش اچھے طریقے سے کروا رہے ہیں اس میں سارا کمال آتے ہیں ان کے پرائیم نیسٹر کا اور ایک جو وہ سوشل میڈیا برینڈنگ کرتے ہیں بسکلی یا ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں اپنے برینڈز کی اور اپنے ہی سٹارز وغیرہ کی وہ ایک قابلے مطلب ایک بڑی طریف دے بات ہے ہائپ کریٹ کرتے ہیں وہ ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں انڈیا میں جو بھی جاتے ہیں اگر آپ انڈیا میں ہی پاپولر ہو جاتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل آٹومیٹکلی پاپولر ہو جاتے ہیں یہ کیا چکر ہے کونسی تھیوری ہے دیکھیں ان کی اپنی عبادی اتنی زیادہ ہے آپ کا پاکستان کا ہر جو آپ کا اپنا دیکھ لیں کہ جو بھی آپ کا جو سٹار ہے وہ انڈیا میں پرفورم کرنا جاتا ہے کیونکہ ان کی عبادی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ ہٹ ہو گیا تو آپ آٹومیٹکلی ہٹ ہو جاتے ہو نہیں آٹومیٹکلی پوری دنیا میں ہٹ ہو جو گیا یا بھارت میں نہیں آپ انڈیا میں ہو جاتے ہو تو انڈیا کی کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو اور اگر آپ ورڈ وائٹ دیکھیں یوکے کے اندر دیکھیں یا آپ انگلینڈ کے اندر دیکھیں یورپین کنٹریز میں دیکھیں تو آپ کو انڈیاں سے سارے نظر آئیں گے تو آٹومیٹکلی وہ فیمس فیمس ہو جاؤ گے اس کے لئے آپ کو ایک دفعہ انڈیا جانا پڑے گا انڈیا جانا پڑے گا اور آپ آٹومیٹکلی سوائنا اور اگر آپ آرامد ہو اور آپ اپنے کام میں اچھے ہو تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے آپ انڈسٹری اوپن کریں آپ انڈیا کی صاحب آپ نے ہمیں کیوں بیان لگایا انڈیا بولی ووڈ کو کیوں پہن لگایا ہے بھئی بولی ووڈ دکھاؤ ہولی ووڈ دکھاؤ سنما انڈسٹری کو پرموٹ کرو یہ لولی ووڈ نہیں چل سکتی ایسے آپ چار چھے فلمیں بنا گئے آپ نہیں کر سکتے اب چند سال پہلے تک میں نوازشیف کا دور دیکھوں دوزار تیرہ سترہ والا تب تک واگا بورڈر بھی کھلا ہوا تھا سبزیاں پھل بھی آتے تھے انڈین فلمیں بھی لگتی تھی اب اچانک ان کو پتہ نہیں کیا دورہ پڑتا ہے انٹرٹینمنٹ کو آپ بلوگ نہیں کریں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھنے ہیں سب کچھ بین کہہ دیتے ہیں انٹرنیٹ پہ پھر ہماری یوت انہی کی چیزیں دیکھ رہے تھے تو کیا فائدہ بین کرنے کا آر بندہ کالٹی دیکھتا ہے دیکھیں میں دیکھنے جاؤں گا ٹھیک ہے میں شان کو دیکھوں گا میں فائد کو بھی دیکھوں گا لیکن میں شیارو خان کو دیکھنا چاہتا ہوں میں آمیر خان کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں میں اب مجھے جب موقع لگتا ہے میں اس کی فلم دیکھتا ہوں چاہے پروکسی سے دیکھوں گم کم آ کے دیکھوں نیٹ فلکس پہ دیکھوں جہاں سے مرضی دیکھوں لیکن دیکھنی لازمی ہے اور یہاں ہم نے ایک 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 ایسا محول بنایا ہے بات ہے انڈیا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لیکن نہیں ایسا نہیں جب تک ہم اپنے ہمسائیوں سے بشمول انڈیا ہم نے تعلقات نہیں ٹھیک کرتے انڈیا دیکھیں میں میں سوچوں نہ میں اگر کسی بڑا پولیٹیشن کے ساتھ ہو نہ میں اسے کہوں کہ یار آپ بورڈر اوپن کرو آپ وہاں ویزے سٹیمپ کراؤں میرا دل کرتا ہے میں شام کو چندگڑ جاؤں میں وہاں کھانا کھاؤں اس کے بعد میں آگے امرسل چلا جاؤں میں وہاں جا کے فلم دیکھوں میں واپس آؤں ایک رات میں میرا سفر پورا میں جناب واپس آؤں اور وہ لہاو رہے ہیں دیکھیں جب مشرف کا دور تھا جب یہاں بسند منائی جاتی تھی میں اس دور کی بات کر رہا ہوں دو ہزار دو تین کی جب میں خود اس ایریا میں تھا ابھی تو میں بحریہ ٹاؤن سے آ رہا ہوں تو انار کلی میں پرانی انار کلی میں جہاں فوڈ شیٹ ہوا کرتی تھی روی شاستری وہاں بیٹھا ہوتا تھا بلہ میں نے اس کو خود دیکھا ہوئے لائیو دیکھا ہوئے روی شاستری وہاں بیٹھ کے کھانے کھا رہا تھا بھر ٹھیک ہے پسند منائی جا رہی ہے پاکس انڈیا کے میچز ہو رہے ہیں تو یہ چیز چاہیے ہمیں بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو بتایا ہے بڑی آپ کی خوبصورت تھوڑس ہے کہ ہم اویس لیے ہم جاتے ہیں کہ ہم بھی وہاں جا کر وزٹ کریں وہ بھی پہلے یہاں پر آتے تھے لیکن یہ جو چیز ہے یہ دوہزار انیس میں عمران خان کے دور میں بند کر دی گئی تھی کہ نہ ہم نے ٹریڈ کرنا ہے نہ ہم نے بورڈر اوپن کرنا ہے تو یہ ہاں یہ بہت گلت ہوا ہے ایک سوال میں آپ سے یہ پوسر چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہاں کتنی ڈیویلپمنٹ ہے ہمارے اپنے جنرلسٹ ورلڈ کپ میں وہاں گئے تو کہتے ہیں کہ وہاں بہت ترقی ہے انہوں نے بلکہ ترقی اپنے چینل پر ان کی دکھائی بھی تھی نہیں دیکھیں وہ انڈیا دیکھیں انڈیا کی جو ملڈ کلاس ہے وہ بہت سٹرونگ ہو چکی ہے ہماری ملڈ کلاس تو تباہ ہو گئی نا دیکھیں میں خود ملڈ کلاس بلونگ کرتا ہوں میں ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے سیلری سے میں ہونڈا سٹی لے سکتا تھا دوہزار بارہ تیرہ چودہ تک اب وہ دیکھیں وہ جو پرائسنگ ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے کہاں پہنچ گئی ہے اب ہماری ملڈ کلاس لیول کی رہ نہیں گئی تو انڈیا کی ترقی کا راز ہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ملڈ کلاس کو سٹرونگ کیا ہے پورٹی کم کی ہے وہ ہوتی تابعہ جب آپ کی پور کلاس یا لوڈ اور پور کلاس ملڈ کلاس لوڈ میڈ کلاس اپنے ملڈ کلاس میں آتی ہے تو دیکھیں جب تک آپ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تعلق کو اچھے نہیں کریں گے ایکنومک اکانومی کو بہتر نہیں کریں گے پاکستان کی پاکستان دیکھیں آپ دیکھیں پاکستان میں سڑکیں انڈیا تھا اچھی ہوں گی میں گیا نہیں کبھی انڈیا پڑھیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی موٹر ویز آپ دیکھیں آپ میں وہ انڈیا کا ایک بڑا مشہور وہ ایک ہے سنگر آیا تھا کہ میں گیا جی موٹر ویز تھے تو میں دیکھا کہ میں آتا کیا جانور جمپ آپ نے ویسے یہ کینڈا والی سڑکوں کا حال اپنے ایمان سے بتائیے گا نہیں موٹر ویز کی بات کروں موٹر ویز کی بات کروں میں اسلام باز جاتا ہوں تو میں موٹر ویز ٹیویل کرتا ہوں میں کراچھی جاتا ہوں میں موٹر ویز ٹیویل کرتا ہوں میں وہاں جاتا ہوں موٹر ویز بری ہے ایمین ایسا نہیں ہے ہماری ریلویز بری ہے ہماری موٹر سڑکے اچھی ہیں ہماری ترقی جنگا اب اس لیول پر جتنی ہماری عبادی ہے دنیا کی پانچ بھی چھڑی عبادی ہے اب بھی بھی ہم نے ترقی نکلنی ہم نے کب کتے یہ اتنی بڑی مارکٹ بنے انڈیا کے بعد انڈیا چائنہ انڈیا اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے چائنہ کو بیٹ کر دیا بادی میں انڈیا نے انڈیا نے بیٹ کر دی لیکن ایکنومی کلی ایکنومی ویز آپ دیکھیں گے ایکسپورٹ ویز ایمپورٹ ویز تو چائنہ اوپر ہے تو جب تک ہم مارکٹ آبادی سے چلنی ہے اور جب تک آپ بائنگ پاور نہیں دیں گے لوگوں کو کوئی بڑا برینڈ پاکستان میں نہیں آتا دیکھیں دنیا میں کوئی بھائی چاہ رہا نہیں ہے اگر آپ سمجھے نا کہ ہماریہ سے بلند اور سمندر سے گہری یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف ایکنومک ہے ایکنومی ہے بزنیس ہے دنیا بزنیس میں چلتی ہے ہمیں یہ نارے بازی جو ہے نا سعودی ہمارا سب سے بڑا دوست ہے دوست بہت کچھ نہیں ہوتا آپ ایکنومی سٹرانگ کریں ایک پولیسیز لے کے ہیں جو آپ چلنے دیں کسی گورنمنٹ کو چلائیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں نواز شریف کا دور بہت اچھا دور تھا بہت اچھا دور تھا نہیں کرتا اس وقت سے کام تھا لیکن جب تک آپ ان سے برابری کی سلا بھی بات نہیں کریں گے ٹریڈ ایڈ نہیں لینی دوستو دنیا بھر سے لوگ بھارت میں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور بھارت میں وہ گھوم کر فیمس بھی ہو جاتے ہیں ایسا پاکستانیوں کا ماننا ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو اس بات میں سچائی بھی ہے جو پاکستان کا بیقتی ہو چاہے پوری دنیا کا کوئی بیقتی ہو اگر بھارت میں فیمس ہو جاتا ہے تو آلڈریڈی وہ پوری دنیا میں فیمس ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو ہمارے انڈیانز ہر ایک دنیا کی کونے کونے میں بسے ہوئے ہیں چاہے وہ نیو جوک ہو لنڈن ہو امریکہ ہو کچھ کونسا بھی دیس ہو جہاں پر بھی انڈیان پائے جاتے ہیں اور دوستو ہم انڈیانز کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے اس بسنس پر بھی پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے پلک ایک ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کیا اپینین ہے پاکستان کو لے کر کونٹ سیکسنوں لکھنا نہ بھولیں